نمبر ون پارلیمنٹری پریزنس ہے یعنی وہ جیت کے الیکشن اسمبلیوں میں آئے ہیں اور جن سیاسی جماعتوں نے مقررہ وقت پہ ان مقصود نشستوں پہ اپنے امیدواران کی فیرستیں جاری کی انہیں ٹکٹس جاری کی اور ان کے کینیڈیٹس نے الیکشن کمیشن میں ریٹرننگ آفیسرز کے پاس اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا رکھے ہیں یہ ایک انہونی بات ہے کہ ایک سیاسی جماعت جس نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا اور اگر لیا تو عوام نے اسے ریجیکٹ کر دیا اور اسے ایک سیٹ بھی نہیں دی سنی اتحاد پاکستان کو اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ آزاد لوگوں نے جوائن کر لیا ہے لہٰذا ہمیں بھی مقصود نشستیں دی جائے یہ نہ آئین میں اس کا کہیں گنجائش ہے اور نہ ہی جو الیکشن ایکٹ اور اس کے رولز ہے اس میں گنجائش ہے بار کیف کیونکہ میٹر سب جوڈس ہے تو کل باقی جو سارے معاملات ہیں وہ کمیشن میں ہوں گے یہ کچھ تھوڑی سی ایسی تفصیلات ضروری تھی اور بالخصوص یہ بات کہ آپ باہر بیٹھ کے تو کہتے ہیں کہ جی بڑا ظلم ہو گیا جی فیصلہ نہیں ہو رہا جی سیٹیں نہیں لوٹ کی جا رہی اور جب آئین اور قانون کے تحت اس معاملے کو ٹیک اپ کیا گیا اور جو متلقہ فریقین ہیں جنہیں ہم نیسیسری پارٹی کہتے ہیں یعنی کہ جو ضروری فریقین ہیں جن لوگوں نے خواتین نے اور غیر مسلموں نے سیاسی جماعتوں کی طرف نومینیشن پیپرز جمع کروا رکھے ہیں اور ان کو سیٹس مل سکتی ہیں ان کے آنے پہ بھی اتجاج کیا جائے کہ جنہی آپ انہیں سنے نا آرٹیکل ٹین اے جو ہے کانسٹیوشن کا وہ ہر شہری کو حق دیتا ہے کہ اگر کسی بھی مقدمہ میں یا پروسیڈنگز میں اس کے کسی قسم کے حقوق جو ہیں ان کے بارے میں کوئی فیصلہ ہونا ہے تو اس کو رائٹ آف ہیرنگ دیا جائے تو الیکشن کمیشن نے آج ان ساری درخواستوں کو یکجا کیا اور انہوں نے کل کے لیے فکس کیا ہے میں تھوڑا سا صرف یہ ایڈ کرتا چلوں کہ ہمیشہ کی طرح طریقہ انصاف قانون کو بائی پاس کر کے آئین کو پامال کر کے ایک مضمون کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے پارلیمان کے اندر ریزرف سیٹیں حاصل کی جائیں اب انہوں نے بغیر سوچے سمجھے سنی اتحاد کاؤنسل کو جوئن کر لیا اب یہ تو دیکھنا چاہیے تھا نا کہ پارلیمان کے اندر کس سیاسی جماعت کی پریزنس ہے اگر تو سنی اتحاد کاؤنسل کو سیٹیں ملی ہوتی اور سنی اتحاد کاؤنسل نے مقررہ وقت کے اندر اندر ریزرف سیٹوں کی جو فیرست ہے وہ جمع کرائی ہوتی اور اس فیرست کے ساتھ ساتھ فیرست میں جو موجود نام ہوتے انہوں نے اپنے کاغذاتیں نامزدگی داخل کرائے ہوتے اب جو قانون کی منچہ ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی لسٹ جمع کرائی جائے مقصوص نشستوں کی خواتین کی اخلیتوں کی پھر اس پارٹی لسٹ میں جتنے لوگ شامل ہیں وہ شیڈول کے مطابق الیکشن کمیشن کے جاری کردہ شیڈول کے مطابق کاغذات نامزدگی داخل کرائیں ان کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کی جائے اور اس کی جانچ پرتال کے بعد وہ کاغذ منظور کیے جائیں تو یہ ریزرف سیٹس کا مقصوص نشستوں کا پروسس مکمل ہوتا ہے آپ آئین کو بھی بائی پاس کریں قانون کو بھی بائی پاس کریں اور پہلے دیکھیں صرف آپ کا اپنا قصور ہے کہ آپ کا سیمبل جو ہے وہ لیا گیا آپ الیکشن اگر قانون کے مطابق کرواتے اس کی تشیر کرتے اپنے تمام میمبرز کو انیبل کرتے کہ وہ الیکشن پر پہنچ سکیں اور قانون اور آئین کے مطابق الیکشن کرواتے تو کچھ نہ ہوتا آپ قانون کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں آئین کو بھی پامال کرتے ہیں اور اس کے بعد میڈیا کے سامنے مظلومیت کا رونا روتے ہیں آج مجھے بڑا افسوس ہوا کہ علی زفر صاحب اتنے سنجیدہ وکیل ہیں اتنے سینئر وکیل ہیں اور وہ جو پارلیمان کے اندر رائٹ ہے کہ وہ ان مقصود نشستوں کے حوالے سے اپنی بات الیکشن کمیشن کے سامنے رکھ سکیں اتنی برداشت نہیں ہے کہ وہ ہماری بات سننے کو تیار نہیں تھے ہمارا رائٹ ہے ہماری پارلیمان کے اندر پریزنس ہے اور یہ حق بنتا ہے کہ پارلیمان کے اندر جو جماعتیں موجود ہیں جنہوں نے مقررہ وقت کے اندر اپنی مقصود نشستوں کی فرستیں جمع کرائی ہیں کہ ان کو اس کے مطابق ان مقصود مقصود نشستوں کا شیئر دیا جائے اب یہ سننی اتحاد کاؤنسل نہ پنجاب میں موجود ہے نہ نیشنل اسیمبلی میں موجود ہے سننی اتحاد کاؤنسل کے جو حامد رضا صاحب ہیں انہوں نے اپنی ہی پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑا ان کا آزاد سمبل تھا آزاد حیثیت سے لڑے نیشنل اسیمبلی سیکریٹریٹ کی لیجسلیشن برانچ کی طرف سے جو ایم این ایز کی کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے اس نوٹیفکیشن کے اندر سننی اتحاد کاؤنسل موجود ہی نہیں ہے اور نیشنل اسیمبلی کے سیکریٹری کو یا سپیکر کو ابھی تک کوئی درخواست نہیں دائر کی گئی اوبجیکشن دائر کرتے ہوئے کہ جی ہمیں سننی اتحاد کاؤنسل کی سیٹ کیا موجود ہے کیونکہ سننی اتحاد کاؤنسل کی ٹکٹ پر الیکشن ہی نہیں لڑا گیا اب یہ زور زبردستی کر کے قانون کی خلاف ورزی کر کے آئین کو پامال کر کے مقصود نشستیں حاصل کرنے کی جو یہ سازش کی جا رہی ہے یہ کامیاب ہوئی نہیں سکتی آپ قانون کے دائرے سے باہر جا رہے ہیں آپ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تمام قانون کو رون دیا جائے اور آپ کی منشاہ کے مطابق اور آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو مقصود نشستیں دے دی جائیں وہ مرلہ گزر چکا اس کا ٹائم ختم ہو چکا آپ نے نہ فیرس جمع کرائی نہ کاغذات نامزدگی جمع کرائے نہ آپ کی جماعت پارلمان میں موجود ہے کوئی ایک بات ہی ہو جاتی تو چلیں آپ کا کیس کوئی آرگیوبل کیس بن جاتا یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک مقوعہ ہوا ہی نہیں اور اس کی آپ ایف ای آر دلد کروانا چاہتے ہیں تو یہ اس طرح کام نہیں ہوگا قانونی طور پر آپ بالکل غلط ہیں آپ کے پاس قانونی جواز نہیں ہے آپ کے پاس آئینی جواز نہیں ہے آپ کے پاس اخلاقی جواز نہیں ہے کہ آپ اس کیس میں آرگیو بھی کر سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوپن ان شٹ کیس ہے سب جوڑے سے انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ انصاف کے مطابق ہو جو کینی ڈیٹس نیکسٹ ان لائن ہیں جو کینی ڈیٹس نیکسٹ ان لائن ہیں پرارٹی لسٹ میں دیگر جماعتوں کے تو ظاہر ہے ان کی ایک لیجٹمیٹ ایکسپیکٹینسی ہے کہ جب اس کا کوٹا ریوائز ہوگا کیونکہ یہ سیٹس پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن پہ صرف ان پلیٹیکل پارٹیز کے لیے مقصود کی گئی ہیں جو پلیٹیکل پارٹیز الیکشن کا حصہ ہوتی ہیں عام انتخابات میں ووٹ حاصل کرتی ہیں اور اپنے ووٹ کے تناسب سے یہ سیٹیں انہیں جاتی ہیں یہ پہلی دفعہ سنیں گے ہم اور یہ پہلی دفعہ بوجزہ ہوگا کہ ایک سیاسی جماعت الیکشن کے بعد جس نے الیکشن میں کنٹسٹ بھی نہیں کیا کچھ آزاد لوگوں کو شابل کر لے اپنے بیش میں اور کہے کہ جی اب وہ جو قومی دھارے والی نشستیں ہیں وہ بھی انہیں دی جائیں یہ ممکن نہیں ہے یہ نہ قانون کی منشاہ ہے نہ یہ آئین کی روح ہے جو ریلیونٹ آرٹیکلز ہیں وہ پڑیئے اس میں بالکل واضح ہے اس میں وہ کینیڈیٹس جو پلیٹیکل پارٹیز سے بلونگ کرتے ہیں جو نیکسٹ ان نمبر ہیں جیسے مسلم لیگ نون کو اگر سولہ سیٹے یا سترہ سیٹے ایلوکیٹ ہوئی ہیں نیشنل سیمبلی میں تو انہوں نے فیرس سترہ سے زیادہ کی جاری کی ہوئی ہے تو نمبر اٹھارہ انیس بیس والی جو ہماری امید واران ہیں ان کا یہ قانونی حق ہے کہ انہیں ڈیکلیئر کیا جائے کیونکہ پھر وہ کوٹا جب ریوائز ہوگا تو وہ 4.50 سے 3.75 یا 4 پہ آئے گا تو یہ اس کے پیچھے لوجہ ہے میں ارز کر دوں جن سیاسی جماعتوں نے الیکشنز کے ٹائم پہ اپنے امید واران کی مقصوص نشستوں پہ کاغذات جمع کروائے اس کے بعد انہوں نے کوئی نہ کوئی سیٹ جیتی ان کی پریزنس ہے پارلمنٹری پریزنس ہے قومی یا صوبائی اسیمبلی میں وہ اگر اپنے کوٹا سے زیادہ نشستیں جیت چکے ہیں تو وہ ان کو ایک گنجائش دیتا ہے قانون پروائزو ہے آرٹیکل دو سو چوبیس کے کلاؤز سکس کا جو کہتا ہے کہ ان کیس آف ڈیت ریزگنیشن اور فور اینی ادر ریزن کسی اور وجہ سے اگر ویکنسی دوبارہ اکر ہوتی ہے تو آپ سپلیمنٹری لسٹ دے سکتے ہیں اسی وجہ سے ماضی میں بھی ان سیاسی جماعتوں کو جن کے زیادہ لوگ آئے یا جیسے میں آپ کو تازہ مثال دیتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی نے دو خواتین نشستوں کے اوپر مقصوص میں بھی نام رکھے تھے اور ان دو خواتین نے جنرل الیکشن بھی لڑا سندھ سے وہ کامیاب ہو گئی انہوں نے اپنے جو جنرل انتخابات تھے عام انتخابات کی نشستیں اندرون سندھ سے وہ ریٹین کی اور مقصوص نشستوں پر انہوں نے اپنا کلیم نہیں کیا تو ان کے وہ دو نشستیں نکل کے جو اگلے دو نمبر سے وہ ان کی جگہ پہ آ رہا ہے آپ دیکھیں کہ تارہ ساتھ اگر کیپی میں خاصل کے دیکھا جائے جس پارٹی نے دو نشستیں جیتے ہوگی اس کو چھے چھوٹ سمسی سے بھی لے گی یہ بھی آئین کے ساتھ اور قانون کے ساتھ ایک مزاق نہیں ہوگا مزاق اس لیے نہیں ہوگا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈیسیئن الیکشن کمیشن نے کرنا ہے اور اس کے بعد یقیناً یہ معاملہ عدالتوں میں جائے گا دیکھیں قانون کے طالب علم کے طور پہ قانون نے چلنا ہے کتاب کے مطابق قانون نے کسی کی خواہش کے مطابق یا کسی مفروضے پہ نہیں جانا قانون میں کسی حد تک اگر میں اکلیلٹی سے از سٹوڈنٹ آف لاؤ بات کروں تو قانون میں موریلٹی بھی نہیں آئے گی لیٹر آف کانسیچوشن جو ہے وہ پرویل کرے گا آئین کے جو شکے ہیں وہ پرویل کرے گی جو سکیم بنائی گئی اس سکیم کے مطابق یہ نشستیں ایسی صورتحال میں سنی اتحاد کانسل کو نہیں جا سکتی ہمارا یہ کہنا ہے اب یہ جانی ہے یا نہیں جانی یہ فیصلہ میں نہیں کروں گا یہ فیصلہ میری پارٹی کی منشاہ کے مطابق نہیں ہم نے اپنے معروضات اور اپنے دلائل الیکشن کمیشن کے سامنے رکھنے ہیں کل آج بھی کچھ تجاویز پیش کی کہ یہ یہ صورتحال میں یہ یہ ہو سکتا ہے اور یہ فیصلہ جو ہے وہ جوڈیشل سائٹ پہ الیکشن کمیشن کرے گا جو فریق اس فیصلے سے اختلاف کرے اگریوڈ ہو متاثرہ فریق ہو وہ ہم بھی ہو سکتے ہیں وہ دوسرا فریق بھی ہو سکتا ہے وہ قانون کے تحت ریٹ میں یا پیل میں جا سکتا ہے سرد صاحب نام مکمل ہے سمنیہ جو ہے نام مکمل ابھی تمام سمنیہ نام مکمل ہے اس کے باوجود یہ حکومتیں کیسے بد رہی ہیں اس قائدی اور قانونی کیا چاہتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ پورے الیکشن ایکٹ میں یا آئین میں کہیں پہ نہیں لکھا کہ اگر پانچ دس بیس تیس جو سیٹے ہیں وہ خالی رہ جاتی ہیں تو اسمبلی نام مکمل ہے میں آپ کو اس کی ایک آسان سی مثال دیتا ہوں شاید جو آپ کے ناظرین وہ زیادہ بہتر انڈرسٹینڈ کر سکے پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کے نو ایسے اراکیم صوبائی اسمبلی ہیں جو قومی اسمبلی میں بھی منتخب ہوئے ہیں یعنی کہ انہوں نے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی دونوں جگہوں سے الیکشن لڑا ان نو کے نو اراکین نے صوبائی اسمبلی میں حلف نہیں لیا وہ قومی اسمبلی میں آئیں گے اس میں میاں شہباز شریف صاحب بھی ہیں اس میں سردار غلام عباس بھی ہیں اس میں عویس لگاری صاحب بھی ہیں بہت سارے نام ہیں احسن اقبال صاحب بھی ہیں وہ صوبہ بھی جیتے ہیں قومی بھی جیتے ہیں رانہ تنویر صاحب ہے صوبہ بھی جیتے ہیں قومی بھی جیتے ہیں اب وہ نو نشستیں ہیں اگر یہ بہت ٹائٹ کمپیٹیشن بھی ہوتا پانچ ووٹوں سے وزیر اللہ کا ہوتا مسئلہ تو نو نشستیں چلی جانی تھی مسلم لیگ کی میں اس بات پہ سٹے نہیں مانگ سکتا کہ اسمبلی نامکمل ہے کیونکہ نو لوگ نہیں ہیں خدارہ سکیم کو سمجھنے کی کوشش کرے پچھلے سال دو سال پیچھے چلے جاتے ہیں اپریل دو ہزار بائیس میں جب پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کو عدم اعتماد کا سامنا کرنا پڑا تو وہ میدان چھوڑ کے بھاگے تھے پہلے وہ چھپے تھے ایک مفروضے پہ ایک رولنگ دی گئی جس کے ذریعے قومی اسمبلی تحلیل کی گئی یعنی شکری کی گئی اور سپریم پورڈ نے اسے بحال کیا اب ان کے پاس مطلوبہ تعداد نہیں تھی تو آپ سب لوگوں کے سامنے انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ ایک سو چھالیس سراکین نے این بلوک اسطیفے دیئے اور پریزائیڈنگ آفیسر قاسم سوری صاحب نے وہ اسطیفے قبول کر لیے ایکسیپٹ کر لیے وہ ایک سو چھالیس لوگ نکل گئے تین سو بیالیس کی نیشنل اسمبلی سے کیا ان کی غیر موجودگی میں سپیکر منتخب ہوئے راجہ پرویز اشرف صاحب ڈیپٹی سپیکر درانی صاحب منتخب ہوئے اسی ایوان نے میاں شہباز شریف کو وزیر اعظم منتخب کیا دو سال سولہ ماہ یا اٹھارہ ماہ وہ حکومت قائم رہی کسی عدالت نے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ اسمبلی نامکمل ہے تو خدا کے لیے یہ تو یہ تازہ تریر مثالیں ہیں لوجک سے بات کیا کریں سیاسی نارے لگانے سے نہیں باتنے چلے گی بہت شکریہ ؟ رپ کی ڈرپ کی تر دیر بچ تک تر دیر پہیا أ Sang سوء اصوار بنسل ei ہے سوء نور بسبب بنسل